اسلام علیکم ورکم بیک اگن اگر آپ کو دیکھا رہی ہوں کہ میرے باہر آپارٹمنٹ کی باہر کیسا بھی ہوئے آج میں نے سوچا کہ چینے کی دال گوشت بنا لیتی ہے تو دال کو میں نے بھی پندرہ منٹ پہلے ہی بھی گھویا ہے اور اتنی در میں میں جو ہے پریشور کوکٹ میں نے اس کو ہیٹ کر لیا اور اس کے اندر آئل ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پہلے کچھ گرم مسالے جیسے کہ یہاں پہ زیرہ ہے کالی مٹچے ہیں بڑی علاچی ہے تھوڑے سے لونگ ہے دارچینی ہیں اور میپس ہے کری پ کری بہتے آل موسٹ میں نے یہاں پر ٹین آل موسٹ لیے ہیں ان سب کو تھوڑے کے لیے میں سوٹے ہونے دوں گی اور پھر میں نے یہاں پر پیاز لیے ہیں پیاز میں پہ بہت زیادہ چھوٹے پڑے ہوئے تھے تو اگر آپ نے لینے ہیں میڈیم سائز کے تو دو پیاز انف ہے یہ آپ کو سائد آن سکرین زیادہ لگ رہے ہو بہت یہ بہت تھوڑے پیاز سے بہت چننے چننے سے پیاز تھے یہ لیکن یہ دو میڈیم سائز کے جتنا پیاز ہوتے ہیں وہ ہیں دن میں نے سلٹ کر کے ہ ٹی بل سپوون یہاں پر لحسن کا پیست ہے میں اس چچ پیست نہیں بناتی یہ چوبت لحسن ہوتا ہے تو وہ اس کے اندے میں نے ڈالا ہے اور اب میں جنجر کا پیست جنجر میں نے رات کو چوب کر کے رکھا تھا تو اس کو میں نے اس طریقے سے فلاتن کر کے رکھا تھا تاکہ توڑنا آسان ہو ڈالنا آسان ہو تو یہاں پر ون ٹی بل سپوونی میں نے چوبت جو ہے جنجر ڈالا ہے اور یہاں پر دو میڈیم سائز کے میں نے ٹماتر ڈالے ہیں اور ان سب چیزوں کو میں فرائے کر لوں گی فرائنگ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ایک بار آپ ایسے بنا کر دیکھیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے سالن کا یہاں تھوڑا سا پانے ڈال کے میں نے پریشی کوکر ڈے دیا تاکہ جو ہے یک جا ہوں جو میرا مسالہ اور کھڑی کھڑی چیزیں نہ رہیں آلماسٹ ہاف کیجی میں نے یہاں چکن لیا اور اتنا ہی چکن اناف ہے کیونکہ مجھے اتنا زیادہ چکن ڈالنا نہیں ہے میرا بیسک مقصد ہے چنے کی ڈال بنانے کا تو بس فلیور کے لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر چکن ڈال رہی ہوں اور ساتھ چت میں روٹیا بنا لوں جتنی در میں اس کو پریشیر آ رہا ہے ساتھ چت پراتھے بن جائیں گے کیونکہ زیشان کا آنے کا ٹائم ہے تو ناشتہ کر کے اب ہم سوئیں گے تو اس لئے میں ساتھ چا پراتھے بنا رہی ہوں پہلے میں نے سوچا صرف زیشان کا بنالت پہ میں نے سوچا میں بھی کر لیتی ہوں اور آیان کا بھی بنا کر رکھ دیتی ہوں وہ اٹھے گا تو اس کو بھی بھوک لگی ہوگی تو فورا میں اس کو سرف کر دوں گی تو یہ میں بس پراتھے بنا رہی ہوں مجھے آج کل دیسی گھی کی پراتھے اتنے زیادہ یاد آ رہے ہیں ہم بٹ کیا کر سکتے ہیں تو ابھی آلیو وائل سے ہی گزارا ہے تو پھر آتے وقت میں انشاءاللہ دیسی گھی لے کر آوں گے اور اب یہ میرا جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہو گیا تو اس کو پریشر آ گیا تو بیچ میں میں نے چکن ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑے در میں بھونوں گی تاکہ کوئی سمیل نہ چکن کے لئے بھوننے کے بعد یہ سپائسز میں اس کے اندر دالوں گے جس میں ہے کارینڈر پاودر ہے چلی پاودر، ٹرمیلک پاودر ہے چلی فلیکس ہے ان سالٹ ہے یہ سب اپنی انگریڈینٹس اپنے حساب سے دالنے ہیں کیونکہ ہم لوگ اتنی زیادہ مرچے نہیں کھاتے ہیں میرے میں میڈیم مرچے ہوتی ہیں سالن میں تو یہ آپ اپنے حساب سے دال سکتے ہیں آپ لوگ نے جتنے جتنی چیزیں دال لی ہیں پھر یہ انگریڈینٹس ہیں جو میں ڈالتی ہوں اور بہت ٹیسٹی چنے کے دال گوشت بنتی ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہ ضرور بنائے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب میں نے اس کے اندر چنے کے دال جو بگوئی ہوئی اس میں سے پانی ڈرین کر دیا ہے اور چنے کی دال ڈال دی ہے اور اب اس کو بھی میں تھوڑ دے بھونوں گی بھوننے سے ہانڈیا کا فلیور ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے پہلے آپ نے جیسے میں نے فرائے کیا اور اس کے بعد آپ جیسے جیسے سٹیپس کے ساتھ میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس چیز کو کتنا بھوننا ہے اگر آپ اتنا کریں گے نا تو آپ بلیف کریں آپ کی چنے کی دال اتنی ٹیسٹی بننے گی کہ آپ کی موز سے نہیں اترے گی بہت زیادہ ٹیسٹی یہ چنے کی دال بنتی ہے یہاں میں نے تقریباً دو گلاس پانی ڈال دیا اور اب میں چکن نکال لوں گے کیونکہ میں نے اس کو پریشر دینا ہے دال ورنہ گلے گی نہیں جلدی تو اس لئے میں اس کو پریشر دی لوں گی ساتھ ساتھ میری پراتے بن رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ آپ نے دیکھا ہنڈیا بھی almost done ہونے والی اس کو میں نے پریشر دے دیا ہے میں نے تقریباً اس کو بارہ منٹ پریشر دیا ہے بارہ سے بندہ منٹ آپ پریشر دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری دال بالکل گل چکی ہے اور میں نے اپنا چکن واپس اس کے اندر ڈال دیا ہے اور تھوڑا صبح بوائل آنے دوں گی تاکہ جو ہے ایک بار اچھے سی فلیورز جو ہیں وہ یک جا ہوں جائیں اگر تو آپ نے دال پہلے بھی گوئی ہوئی ہے لیکھ آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پہلے بھی گوئی ہے تو آپ کو اتنی دی پریشر دینے کی ضرورت نہیں لیکن آپ پانچ منٹ بھی دیں گے تو آپ کے دال کک ہو جائے گی چونکہ میں نے دس پندہ منٹ پہلے دال کو بھی گوئی تھے اس لئے میں نے بارہ سے پندہ منٹ پریشر دیا تاکہ میری جو دالیں وہ اچھے سکھ ہو جائے اور کچھی نہ رہے کیونکہ یہ کھری کھری دال بالکل اچھی نہیں لگتی ہے سیلن کے اوپر میں نے چوب چھلیز دال لیا اور اب یہ میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں گرم مسالہ آپ چاہیں تو ہنڈیاں کے اندر بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اور نہیں اگر تو آپ صرف اوپر شپرنکل بھی کر سکتے ہیں ان ریلیف کریں جس ریسیپی سے میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں اگر وہ چیزیں مزکی نہیں بنینا تو میں کبھی بھی شیئر نہیں کروں تو میں آپ کے ساتھ صرف وہی ریسیپی شیئر کرتی ہوں جو میری بہت ٹیسٹی بنتی ہیں تو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ٹیسٹی بنے گی انشاءاللہ اور گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ساتھ صد پراتے بن گئے ہیں ساتھ صد ہنڈیاں بن گئے ہیں ساتھ صد کٹن صاف ہو گئے ہیں سارے کم ساتھ صد الحمدللہ ہو گئے ہیں اور اب میں بلکل فری ہو جاؤں گی اور میں بلکل منٹلی ریلاکس ہوں گی کہ آج مجھے ایسا جس کی کام نہیں کیونکہ ہنڈیاں بن گئے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ سارے کام ہو گئے ہیں یہ کلپ ہیر کٹ سے پہلے کہ جب میں نے ایمان کے بالوں پر ماسٹ کلک آیا تھا تو اب میں نے اس کو جب واش کیا تو آپ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے بال کتنے زیادہ شائنی لگ رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایمان کا ہیر کٹ کیا تھا کیونکہ یہ ایک دو دن میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس لیے میں تھوڑا سا کٹ کر کے نیکس میں وہ ویڈیو پارٹ ڈال دیتی ہوں آج بار یہ فریش کلین کرنے کی تو میں نے وہی گرم پانی لیا تھوڑا سا وینگر ڈالا ہے اور اپنا نپکن کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنی فریش کو کلین کرنا شروع کر دوں گی یہ بیسٹ اورگنگ میتھرڈ ہے کلیننگ کا تو آپ لوگ بھی یہ لازمی ٹرائے کریں اس سے جو آپ کے پانی کی فریش کے اوپر ڈرابس کے نشان رہ جاتے ہیں وہ نہیں رہیں گے وہ ریموو ہو جاتے ہیں انسٹینٹلی ریموو ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ریگولرلی یہ پروسیجر میرا فیوریڈ میتھر ہے کلیننگ کا اب اس کے ٹرے میں واش کریں کیونکہ ٹرے اس طریقے سے صاف نہیں تھی آج ہو سکتی کافی زیادہ گندی ہوئی تھی اس کو دو ہفتے بعد لازمی مجھے نکال کر واش کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ڈرائے کر لیتی ہوں کیونکہ یہاں پر میرے بس فریش کو پروپر دھونے کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے اگر میں دھوتی ہوں تو پانی کہاں سے نکال لوں گے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس لیے میں تھوڑا تھوڑا جو ہے فریش کیا پورشن ساف کرتی رہتی ہوں تاکہ مجھے میجر کلیننگ کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ جب آپ کو میجر کلیننگ کی ضرورت پڑتے ہیں تب اس کو صرف آپ دھو سکتے ہیں آپ اس طریقے سے صاف نہیں کر سکتے ہیں کیا کہہ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں آنٹی آنٹی کو برینڈ نکھا دھو آنٹی کو دکھاؤ گے کہ برینڈ نکلے ہوں میان بیٹا آ کھلا اسے پکک کہہ ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے چلو باش رہی ہنٹی با ایڈ نکی جائیں نہیں ہنٹی جائیں گے می ، بیٹی کو اس طرح سے بیٹا آہاں دیکھا کون طرح اب درائے ہو گا اب پانی پلا اب پانی پلا ماشاللہ ایمان دیکھے بھائی نے کتن اچھی کارر کیا ہے دیکھو یہ دیکھو مائمی ایا نے دیکھو کتاب پیارا کارر کیا ایمان اور آپ نے کیا کیا ابھی میرے آپ کو بتائیں ایسی نہیں کیتے اور اپنی آئی سے پالوٹائی فنگر کم کریں گوڈ بوئی اب میں دوسری پیس کرتا ہوں میں یہاں سے پیس کرتا ہوں ادھر تو گندے ہیں میں یہاں چین گندے ہیں اور یہاں پر آئیان کو پڑھانے کی بڑی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ آئیان کو بلکل بھی علیو بید نہیں یاد ہوتی ہے وہ بھول رہتا ہے جتنا مرضی لکھوالو اس کو نہیں یاد دیتے تو زشان کوشش کر رہے ہیں اس کو جو ہیں وہ چیزیں میمرائز ہو جائیں چیزیں کریں چیزیں گھلا کیسے پاپا نے کھاتا یہ 2 دورس اور اس کو پر 1 دور 3 دور میں جب اندہ ڈالنے ہو یہ اوپا ڈالے اور یہ جیم کو سری کرو لائن سے تھوڑا سی نیچے آئے گا لائن سے تھوڑا سی نیچے آئے گا یہ میںان سے تھوڑا سی نیچے آئے گا میں 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 چھوڑایا لائن سے نیچے کرنے زی آیان جیم چی تک پہنچتا ہے اور واپس پھر علیو بے سے سٹارٹ کرنا پڑھتا ہے بہت ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ اس کو میمورائز ہو جائیں چیزیں بچہ تو اس کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے جب اس کو کہیں گے نا علیو بے لکھو تو وہ اگین جو ہے وہ لکھنا لگ جاتا ہے ای بی سی کے تمام میں آپ کو ای بی سی پوری لکھا دکھاتا ہوں اب تو اتنا خوف آنے لگے ہیں مجھے آیان کو دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بچے ماشلہ پڑھتے ہیں اور اتنے زیادہ بریلینٹ نظر آتے ہیں اتنے سارے اس کی جو فرنڈز ہیں وہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں چیز کو آیان سمٹمز کر لیتے ہیں سمٹمز بلکل ایسے بھی ایف کرتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کیا رہا ہوں مین بالیمان is busy with herself as usual وہ اپنی دنیا میں ہے اپنے ساتھ کھیلتی اپنے ساتھ باتتی کرتی اور اپنی بٹائی لگا رہی ہے ش دان ab ants کے پڑڑوں کا پہا ہے اور پہنے پڑوں کا ٹھا بٹائے مینے پڑوں کا ٹھے مکو وو بیتے ہیں بٹے الس پڑا ساتھ چھوٹے ہوڑا ہاں تو�و بھی بولتے ہیں digو старے میں ابتے ہیں پہ بابا کچھانا یاد ہو کر تو پہ بابا کچھانا یاد ہوڑا ہے پہ پہ بیچے تھے کہ یہ چھتے ہیں کہ چھتا ایک ساتھ بھی گیا